اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اسی کے ساتھ یہ بھی تو کہہ ہے کہ آپ نے اپنا کام بہو بھی سر انجام دیا ہوگا اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے تدریسی سلسلہ کی طرف تدریسی سلسلہ نمبر ہے آج ہمارا 28 دن ہے آج ہفتہ تاریخ ہے آج 12 ستمبر 2020 مضمون ہے آپ کا مطالعہ پاکستان جماعت حشتم ڈائری اجاب کی جائے گی باب نمبر دو کتاب صفحہ نمبر 21 تا 22 پڑھائیات کریں گے آپ اس میں پڑھائی میں ہم کیا پڑھیں گے منٹو مارلے اصلاحات منٹو مارلے اصلاحات مساکے لکنوں تحریک خلافت اچھا جی یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 21 منٹو مارلے اصلاحات 1909 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بچینی بڑھ گئے یعنی سیاسی انتشارات پھیل گئے سیاست میں جو سیاست دان تھے وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے یعنی ہندو اور مسلمانوں میں آپس کی بیزاری بہت زیادہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئے حالات کی نزاکت کو بھامتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لئے کچھ اصلاحات مرتب کی برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کانسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے منٹو مارلے اصلاحات نام کیوں دیا گیا گورنر جنرل لارڈ منٹو نے وزیر ہند مسٹر مارلے کے ساتھ مل کر یہ اصلاحات بنائی تو دونوں کے نام کو جوڑ کر ان اصلاحات کو نام دے دیا گیا منٹو مارلے اصلاحات ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور سبائی قانون ساز کانسلزوں میں توسیح کر دی گئی اور ان کے عرکان کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تو سی کرنا مطلب ہوتا ہے غصت دینا کسی چیز کے کسی رقبے کو بڑھا دینا قانون ساز کونسلوں میں تصیح یعنی قانون ساز کونسلوں کی تعداد بڑھا دی گئی ان کے ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا جداغانہ انتخابات انتخاب کا طریقہ ارائج کرنے کے لیے کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی مسلم لیگ نے جداغانہ طریقہ انتخاب کے نفاظ کا خیر مقدم کیا یعنی جداغانہ طریقہ انتخاب کو خدا حافظ کہا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا یہ مطالبہ شیملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے تین سال قبل یعنی انیس سو چھے میں لارڈ منٹوز ملاقات کے دوران کیا تھا اچھا جس کے بعد ہمارے پاس مساکے لکھناؤں انیس سو سولہ میں لکھناؤں میں مسلم لیگ اور کانگرس کا مشتر کا اجلاس ہوا دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک مادہ تیپ آیا جسے مساکے لکھناؤں کا نام دیا گیا اس مادہ میں پہلی بار مسلمانوں کو علاق قوم تسلیم کیا گیا اور جداغانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا تسلیم کرنا ہوتا ہے ماننا قبل عظیم انیس سو نو میں منٹو مارلے اسلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی قبل عظیم اس سے پہلے قبل عظیم کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے مساکے لکھناؤں کی بدولت قائد عظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا سفیر سفیر ہوتا ہے سفارت کرنے والا یعنی قائد عظم حامی تھے سفیر حمایت کرنے والا سفارت کرنے والا ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے جی تو اگلا عنوانہ ہمارا تحریک خلافت انیس سو انیس انیس سو چودہ میں شروع ہونے والی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی حلیفوں کا مطلب دوست حلیف کا مطلب ہوتا ہے دوست جنگ کی خادمہ پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کو سعودی عرب شام عراق فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا ترکی جو کہ ایک اسلامی ملک تھا اس لیے انہوں نے سب سے پہلا حملہ ترکی پر کیا اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برسگیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس تحریک کے مقاصد درجزیل ہیں ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے تحریک خلافت بنیادی طور پر دین اسلام کو بچانے کے لیے شروع کی گئی ترکی مسلمانوں کا ایک گھڑ ہے اسلام کا گھڑ ہے ترکی اسلام کے گھڑ کے طور پر مانا جاتا ہے اس وجہ سے سب سے زیادہ حملے جو ہیں وہ ترکی پر کیے گئے خطرہ سب سے زیادہ کس کو لاحق ہوا ترکی کو اچھا جی امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی با خوبی طور پر سمجھ آگئی ہوگی اور یہ بھی توقع ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں گے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اپنا بہت خیال رکھئے خدا حفوظ